جائے تو ان کی دلیل تو ثابت نہیں ہے نان لیا وہ کرتے تھے لیکن کیا دلیل تھی ان کے پاس مجھے آج تک وہ دلیل نہیں ملی اس لیے دلیل بلکہ ان کے مخالف ہے کہ داری کو بڑھانا ہے اس کو معاف کرنا ہے اس کو چھوڑنا ہے اس کو بڑھنے دینا ہے غافر مقدار میں آنے دینا ہے ساتھیوں اس لیے کٹوانا منڈوانا اور خط کروانا برابر ہے کیوں اور یہ بھی آج ذہن سے نکال لوں کہ داری صرف سنت ہے بھائیو داری فرض ہے کیا ہے داری فرض ہے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے العمرون الوجود عمر وجود کے لیے ہوتا ہے اور یہ آپ کا حکم ہے کہ باف اللہا اوف اللہا اترک اللہا وطر اللہا ارخ اللہا ارج اللہا اتنے حکم اس کے باوجود بھی یہ فرض ہے داری فرض ہے اور بھائیو دیکھئے جو ساتھی کہتے ہیں جی تھوڑا بہت چھین لینا ادھر ادھر سے خط کروالینا اس میں کیا مزاکہ ہے غور سے سن لیں بیوی کو بیوی کو ماں کو بہن کو ملنا ہم سے سلام لینا جائز صحیح ہے ہاتھ سے آفنا سکتا ہے لیکن یہ ہاتھ اگر تُو غلط نیت سے اس کو لگائے گا تو تجھ پہ حرام داری کو ویسے پیار سے تُو جو مرضی کا تر ہاتھ لگا غلط نہیں اچھا اگر تُو اس کی طرف ہاتھ بڑا رہا ہے لگا رہا ہے تو یہ غلط ہے اور حرام ہے تو آتھ نہیں لگا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے حکم اتنے فرامین آپ نے اس چیرے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تو اس طریقے سے تُو خط بنوائے گا کتوائے گا اور ساتھیوں ایک اور شباہ بھی پیش کیا جاتا ہے آج ہی جنہی لمبی ترنگی بکری تھے ادھر ادھر دیں گا چاڑیاں آتے ہیں بنیئے جنگل بنیئے اے اس کو داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوبصورت بنو مزین بنو میرے بھائی اور ایمان سے بتانا ذرا پھر غور سے اور صحیح طریقے سے بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنے حکم کیا کسی ایک میں یہ معنی نکلتا ہے کہ انہیں سہدوں سے کٹ لو نیچے سے کٹ لو اور پھر داری جیسی بنائی آسن الخالقی انہیں بنائی تو کہتا ہے نا یا تو تویدی بکرے والی رکھ لئی ہے سونا نہیں ہو لگ رہا یہ میں نے تو نہیں بنائی تھی کس نے بنائی حاکم الحاکمین نے آسن الخالقی انہیں بنائی ہے تو اس ذات پہ اعتراض کر رہا ہوئے جیسا اس چہرے کو دھاڑی اچھے لگتی تھی اس ذات نے بنا دی اور بھائیو دیکھو آپ جاتے ہیں دکاندار کے پاس اینکو والے کے پاس کمپیوٹر اس درہ چیک کرو چہرے کے مطابق گول ششے لمبائی میں یا اسی طرح اور دی ذہن میں جیسے فٹ ہیں وہ فٹ کر دو اگر یہ دنیا دار انسان تیرے ساتھ اتنا خیال رکھتا ہے تیرا رب جس نے تجھ کو بنایا اس نے تیرا خیال نہ رکھا کہ تیرے چہرے کو یہ دھاڑی اچھی لگے گی یا بری لگے گی کہ بھائیو رب کی بنائی ہوئی صرف داری فیعتراز کیوں کتنے لوگ ہیں جن کے ناک چوڑے کسی کا پھیننا کسی کا اونچا یہ نہیں جاتے کبھی ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر جی میرے چہرے کے مطابق میرا ناکت نہیں بہتا اچھا ہے تھوڑا جو تولاد ہیں اے تھوڑا جو بڑا ہی چوڑا ہویا ہے جب اے انہوں سہدان پہ تھوڑا جا کٹ کے چھوٹا کر دی میرے چہرے کے مطابق این سوٹ سوڑا نہیں لگ رہا دیکھنے والوں کو اچھا بھی نہیں لگتا ہے لیکن بھائی ڈاڑی پہ اکنے سلم کیوں ہمیں کی سنت پہ اکنا جاتو دارناب کا طوابی لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی منع نہیں کیا ڈاڑی کے بارے میں حکم دیا روکا اس چورے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا لوگو اس لیے غور کیجئے اور پھر دیکھئے دنیا کا بدبخت انسان کون ہے جو حجر عمرے پہ جائے یہ رام کھولنے کی باری آئے رب سے گناہ بخشوانے کی باری آئے ناری کے پیس جائے اپنے سر کے بال موڑوانے کے ساتھ سر کے بال کتروائے اور داڑی پہ اس طرح پھروا دیں ہائے اس نے گناہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو کہاں جا کر کے اللہ کے گھر میں جا کے بیت اللہ میں جا کے بیت اقدس میں جا کے اور سرزمین حرم میں جا کے لکت المکرمہ میں جا کے عرض مقدسہ میں جا کے اللہ کے رسول کی مخالفت تو عام جبو پہ بھی بوری لیکن دیکھ رب تیرے ساتھ کتنا ناراض ہے تو نہ دہا جا کے نافرمانیاں کی باز آجا اور بھائیو حج اور عمرے کے قبول ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے انسان جو پہلے غلطیاں کرتا تھا حج اور عمرے کے بعد نہ کر اگر تو حج سے پہلے بھی داڑی کٹواتا تھا بعد میں کٹوارا ہے عمرے سے پہلے بھی کٹی نہیں بعد میں بھی مڑوارا ہے تو پھر سوچ لے کہ تیرے اس حج کو رب نے قبول نہیں کیا بھائیو داڑی مدار امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسلح جو ہے اس پہ داڑی کٹا داڑی مدار انسان کھڑا نہیں ہو سکتا کیوں مسلح امامت پہ کھڑا ہونے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامت وہ کرائے جو قرآن سب سے زیادہ جانتا ہو یا پھر سنت سب سے زیادہ جانتا ہو یہ تو سنت کا مقالب داڑی کٹا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخافت کرنے والا انسان یہ مسلح پہ کیسے کڑا ہو سکتا ہے یہ چیزیں بھائیو دلائلہ اور بھی بہت ہیں آپ کو بتائے جا سکتے ہیں رمضان ہے اور اس موضوع کو اس لیے چنا کہ آج کل بھائی عمومی طور پر رکھ لیتے ہیں شیغ کو چھوڑ دیتے ہیں رمضان کے بعد رمضان کے احترام میں رکھتے ہیں باب میں کٹوا دیتے ہیں ممکن ہے کہ کسی کی یہ شیغ رکھنے کی بجائے اوپر چرنے کی بجائے آگے کو بڑھ جائے اللہ کے ساتھ پکا گادا کر کے نیت کر کے چہرہ وہ بنا لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اکول قولی حضر و آخر دعوان الحمدللہ رب العالی